سلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سواغت ہے آپ کا پربھنی اپڈیٹ نیوز پربھنی مہاراست انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل کل دس جولائی کو بھی پورے پربھنی زلے کا مارکٹ بند رہے گا وہ تمام دکانیں تمام کاروبار جن کو زلہ پرشاسن نے بند رکھنے کا آدیش دیا ہوا ہے اور کل ہفتے کے روز دس جولائی کو جو مارکٹ کھولا رہے گا جسے چھوٹ دی گئی ہے اس میں زلے کے تمام ہی بھاجی ترکاری اور کیرانہ دکان آتے ہیں تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی چکن مٹن انڈا مچھلی ان تمام دکانوں کو چھوٹ دی گئی ہے اس صبح سے لے کر دو پہر کے چار بجے تک اور ایک گھنٹہ مزید کاروبار بند کر کے اپنے گھروں تک جانے کے لیے دیا گیا ہے تو کل ہفتے کے روز ان تمام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو چھوٹ رہے گی اس کے علاوہ زلے کا تمام ہی مارکٹ دو دن بند رہے گا ہفتہ اور اتوار تو کل یہ سہولت خاص طور پر یہ سہولت دی گئی ہے جس میں کیرانہ دکان بھاجی ترکاری اور فروٹ اور اسی کے ساتھ میں زلے کے تمام ہی چکن مٹن انڈے مچھلی اس کے جو دکانیں ہیں ان کو چھوٹ رہے گی اور وہ بھی جو ٹائمنگ ابھی تھی صبح سے لے کر چار بجے تک اور ایک گھنٹہ مزید پانچ بجے تک صبح سے لے کر شام پانچ بجے تک یہ چھوٹ کل دس جولائی کو دی گئی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر ریلوے سے سفر کرنے والوں کے لیے بڑی ہی خوش خبر ہے کیونکہ ناندیڑ کے ریلوے ویباگ ناندیڑ ریلوے ویباگ کے پورنا سے اکولہ اور پورنا سے پرلی اور اسی کے ساتھ متکھیڑ جالنا ناندیڑ اور عدیل آباد اس روٹ پر لوکل ٹرین کا ایک ڈیمو شروع کیا جائے ایسی مانگ یہاں پر آج دکشن مدی ریلوے کے جو مکھے ویوستہ پک گجنن مالیہ صاحب ہے ان کا دورہ آج یہاں پر نو جولائی کو پورنا وہ آئے ہوئے تھے اور وہ پورنا سے اکولہ تک کا جو ریلوے روٹ ہے اس کی جانچ کے لیے آج ان کا دورہ تھا تو اسی دورے کے درمیان ویباگ یہ ریلوے سلاگار سمیتی کے سدسیوں نے ایک نویدن دورہ یہ مانگ کی ہے کہ ڈیمو جو لوکل ٹرین کا ڈیمو ہے وہ یہاں پر شروع کیا جائے آپ کو بتا دیکھیں نادیڑ ویباگ میں جو ریلوے کی پریشانیاں ہیں اور ان تمام پریشانیاں کو لے کر اور جو لوکل ٹرین کا جو ڈیمو شروع کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور ایسی ہی تمام دوسری مانگوں کو لے کر پربنی کے پربنی لوگ سبا کے خاصدار سنجے عرف بنڈو جادو صاحب نے بھی ریلوے ویباگ سے یہ اپیل کی ہے کہ جل سے جل ان تمام مانگوں کو پورا کیا جائے اور آپ کو بتا دے کہ یہ جو آج مانگے کی گئی ہے جو لوکل ٹرین چلانی کی بات کی جا رہی ہے اس کو آج ویباگ یہ جو مکھے ویوستہ پک ہے ناندر ویباگ کے دکشن مدی ریلوے کے مکھے ویوستہ پک گجنن مالیہ صاحب نے ان میں سے بھروسہ جتایا ہے کہ دو ٹرینوں کو ابھی جلد ہی جو لوکل ٹرینے ہیں ان کو دو کو جلد سے جلد شروع کیا جائے گا ایسا بھروسہ جتایا گیا ہے یہ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر پربنی پولیس مکھیالے میں تینات پولیس سپاہی نے کی خودکشی وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی پولیس مکھیالے میں تینات سپاہی جس کا نام رامشور بارہ ہاتے بتایا جا رہا ہے انہوں نے گجشتہ رات اپنے کرائے کے گھر میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کی ہے جس کی معلومات نو جولائی کی صبح پتا چلا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ رامشور بارہ ہاتے یہ سیلو کے رہنے والے تھے سیلو تعلقے کے رہنے والے تھے اور وہ پولیس مکھیالے میں سپاہی کے پت پر تینات تھے اور گجشتہ رات انہوں نے اپنے کرائے کے گھر میں پنکھے سے جھول کر اپنی زندگی ختم کر لی خودکشی کر لی اور ابھی تک خودکشی کا کرنے کی وجہ کا پتا نہیں چلا ہے نانالپیٹ پولیس اسٹیشن میں حادثتاں موت کا گناہ داخل کیا گیا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر کل دس جولائی سیٹرڈے کے دن پربنی مہانگر پالکہ کے جانب سے پورے شہر میں جو چودہ ویکسینیشن سینٹر چلائے جا رہے ہیں ان تمام چودہ ویکسینیشن سینٹروں پر کل ہفتے کے روز دس جولائی کو دونوں بھی ڈوز اویلیبل کیے گئے ہیں اور وہی پر پربنی مہانگر پالکہ کے آئیت دیویداز پوار صاحب نے شہر کی جنتہ سے اپیل کی ہے کہ جن کو بھی پہلا اور دوسرا دوس لگوانا ہے وہ شہر کے تمام چودہ سینٹروں پر جائے یا آن لائن اپائنمنٹ لے لے یا پھر آن دا اسپاٹ ریجسٹریشن کروالے کیونکہ یہ کرنا ضروری کیا گیا ہے ایسی اپیل کی گئی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر جو دیج بھر میں اور پورے مہاراشتہ میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے گھرے لو گیس کی خیمتیں جو آج آسمان کو چھو رہی ہے اور اس گیس کی وجہ سے جو گھرے لو مہنائیں ہوتی ہیں جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کا جو گھر کا بجٹ ہوتا ہے وہ بگڑ چکا ہے اب مہنائوں کو یہ سوچنے پر مہنائیں مجبور ہو چکی ہیں کہ جو دن بھر میں وہ دس بار گیس کا استعمال کرتی تھی اب ان کو صرف دن میں سے دو بار گیس کا استعمال کرنا پڑا ہے اور اتنی زیادی مہنگائی ہو چکی ہے اور پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنے کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کے وجہ سے عام لوگوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے اسی کو لے کر آج نو جولائی کو پربنی شہر مہیلہ کانگریس کمیٹی کے شہر ادکس پتھان دررانی شبیر احمد خان انہوں نے آج ایک نویدن پربنی کے زیادی کاری دیپک منگری کر صاحب کو دیکھ کر کیندر کی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کا نشید کیا ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو ترند کم کرنے کی مانگ کی گئی ہے بتا دے کہ آج نو جولائی کو پربنی شہر مہیلہ کانگریس کمیٹی کے جانب سے جو نویدن دوارہ نشید کیا گیا کیندر سرکار کا اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اس نویدن کو دیتے وقت پربنی شہر مہیلہ کانگریس کمیٹی شہر ادکس پتھان درانی شبیر احمد خان ان کے ساتھ میں اپادکس مزر سلطانہ اور انہی کے ساتھ میں سغیرہ بی زرینہ پٹیل وسیمہ پٹھان یشودہ بائی ان کی بھی موجودگی تھی اور ان مہیلہوں نے جو آج مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اس کا کڑے شبدوں میں نشید کیا ہے اور اسے ترند کم کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چھٹی سب سے اہم خبر پر نظر چھٹی اہم خبر پربنی مہنگر پالکہ کے پرباق بو کے سباپتی شفیق ملت فاروق بابا صاحب ان کے جو خوم ملت کی خدمات میں وہ سر فیرست رہتے ہیں ان کے ان خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کے چاہنے والے ان کے دوست جو نانیر ہنگولی اور بسمچ کے رہنے والے ہیں انہوں نے آج پربنی ان کے پرباق سمیتی بو کے کاریالے میں آ کر انہیں مبارک بات دی ہے جن میں شیخ علی مہدین جو زلہ دیکھ سے ہے سوشل میڈیا کے ہنگولی کے زلہ دیکھ ہیں تو انہی کے ساتھ میں گورو مہاراشتہ کے سمپادک فیروس پتان صاحب سابقہ نگر سیوک موجودہ بسمت کے راشتوادی کانگریس پارٹی کے شہر ادیکش شیخ ایوب صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں شیخ یونوز صاحب جو کانٹریکٹر ہے تو انہی کے ساتھ میں عمر بھائی ناندیڑ والے اور انہی کے ساتھ میں جاوید پٹیل محسن خان ایمکے اور صدیخ پاپولر ان تمام کے ساتھ دوسرے بھی دوست موجود تھے جنہوں نے شفیق ملت فارغ بابا صاحب کو ان کے سیاسی اور ساماجی اور خوم ملت کے لیے کیے جانے والے کام اور اس میں جو ہمیشہ وہ سر فیرست رہتے ہیں ان کے کاموں کی مبارک بات دیتے ہیں ان سے ملاخات کر کے ان کو ان کاموں کے لیے مبارک بات دی ہے آئیے ناظرین ڈالتا ہے آج کی ساتھوی سب سے اہم خبر پر نظر ساتھوی اہم خبر میڈیکل بولیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو آج نو جولائی کا میڈیکل بولیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربھنی زلے میں اکاون ہزار سائیتیس لوگ کرونا کی چپیٹ میں آئے تھے اور ان میں سے جو ڈسچارج ہوئے ہیں ان کی تعداد ان پچاس ہزار چھ سو اٹھرہ بتائی جا رہی ہے تو وہی پر بارہ سو چوریسی لوگوں کی موت کرونا کی وجہ سے اب تک پورے پربھنی زلے میں ہو چکی ہے تو وہی پر اگر زیر علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو ایک سو پینتیس پیشنٹ اب بھی کرونا کی چپیٹ میں ہے اور وہ پربھنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج کے دن نو جولائی کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن نو پیشنٹ پورے پربھنی زلے میں کرونا کے پائے گئے ہیں تو وہی پر تیتیس پیشنٹ کو آج کے دن ڈسچارج بھی دیا جا چکا ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ آج کے دن نو جولائی کو ایک بھی پیشنٹ کی موت کورونا کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے اور آج نو جولائی کو پندرہ سو تین لوگوں کا کورونا ٹیسٹ بھی کیا جا چکا ہے ایسی معلومات پربھنی کے زلادی کاری دیپپ منگڑی کر اور سیویل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بارہ صاحب ناغر گوجے ان دونوں کی ہستاکشر سے ایک پریس نوٹ کی مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زلہ پر شاہسن اور خاص طور پر پربھنی کے زلادی کاری دیپک منگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربھنی ڈسٹک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری مہیم مہاراشت شاہسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے آپ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے چہرے پر فیسکور یا ماسک ضرور لگا لے اسی کے ساتھ سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت دوری سرکشت انتر ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازہ کٹم ماضی جوابداری اس مہیم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل زلہ پرشاستن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن نوانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاستن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپڈیٹ نیوز